بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پا ہندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیسے گا دوستو سب سے پہلے حقیقت کی دنیا کی ٹیم کی جانب سے تمام پاکستانیوں کو پوری دنیا کے تمام ہمارے فینس کو بہت بہت نئے سال کی مبارک بات اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی اس سال پاکستان کو ترقی خوشحالی اور امن نصیب فرمائے اور پاکستان جس موجودہ حالات میں شدید ترین بدحالی کا شکار چل رہا ہے اللہ تعالی پاکستان کو استحکام نصیب فرمائے آمین سبح آمین دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا گزشتہ آٹھ نو مہینوں سے جس طرح سے اس امپورٹڈ سرکار نے حال کیا ہے اس کے بعد سے اب غلطی کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے ملک کے اندر غربت بے روزگاری اور دہشتگریدی کا افرید پھر سے سر اٹھا رہا ہے لیکن دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نیا سال شروع ہوتے ہی حکومت کے لیے بڑے بڑے سرپرائز ملنا شروع ہو گئے ہیں جس سے یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ آنے والے عرصے میں پاکستان کے لیے اچھی خبروں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے دوستو ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سالے نو دوہزار تیس کے پہلے دن ہی ایک جوتا گورنر کے سندھ کامران ٹیسوری کو مارا گیا پہلے کراچی میں مارا گیا تھا یہ نیو یئر نائٹ کی ایک تقریب تھی جس میں جوتا گورنر ٹیسوری کو مارا گیا دوستو یاد رہے کہ کراچی کے اس معروف نوصرباز اور جالساز کو اسٹیبلشمنٹ نے ایمکیو ایم کا نمائندہ بنا کر گورنر سندھ نامزد کروایا تھا جس پر ایمکیو ایم نے اسے اپنا نمائندہ ماننے سے انکار کر دیا تھا اس کے بعد کامران ٹیسوری کی جانب سے گزشتہ دنوں میں جو بیانات سامنے آئے ہیں اس سے بھی ساپ پتا چل رہا ہے کہ اس کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سندھ پر مسلط کیا گیا ہے جس کو سندھی عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے یہاں دوستو سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کامران ٹیسوری جب دوزار تیس کی تقریب میں خطاب کرنے کے لیے آئے تو ان پر جوتا مارا گیا لیکن لکی لی وہ اس جوتے سے بچ گئے لیکن دوستو یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستانی عوام کا غم و غصہ اس وقت اروج پر پہنچ چکا ہے جس طرح سے امپورٹڈ سرکار نے اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں اڑائیں اور اسلامباد میں ہونے والے الیکشن کو نہ صرف منصوب کر دیا بلکہ ہائی کورٹ کا حکم ماننے سے بھی انکار کر دیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آئینوں قانون کی کس طرح سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں دوستو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سالے نو کے پہلے دن ہی حکومت کو بڑے بڑے سرپرائز ملنا شروع ہو چکے ہیں پاک فورٹ کے سپا سالہ جنرل آسیم منیر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے افریز سے نمڑنے کے لیے تمام تر صلاحیتیں بروے کار لائے جائیں گے اور پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جس سے پتا چل رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جنرل کمر جاوید باج باج جو پاکستان کے اندر رجیم چینج آپریشن کے لیے ذمہ دار مانے جاتے ہیں ان کے خلاف بھی محاذ گرم ہونے کے چانسز ہیں کیونکہ کچھ بہت بڑے بڑے انکشافات ایک سابق فوجی اوفیسر کی جانب سے کیے گئے ہیں اور گزشتہ روز مصطفیٰ نواز کھوکر کی جانب سے بھی جو بیان دیا گیا اس سے بھی پتا چل رہا ہے کہ پاکستان کے اندر رجیم چینج آپریشن میں سابق آرمی چیف کو ذمہ دار کرا دیا جا رہا ہے دوستو اگر دیکھا جائے تو حالیہ دنوں میں عدالتی کاروائیاں بلا خوف و خطر کی جانے لگی ہیں یا پھر یوک ایلیجے کے پریشر کو آہستہ آہستہ عدالتوں نے ادارے کے وقار کو بحال کرنے کے لیے ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں ہاؤس فریڈنگ کے معاملے پر پیپس پارٹی کے دو رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا اعلان کیا ہے یہ اعلان پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماؤں فواد چودری نے کیا اور کہا کہ ہمارے دو عراقین اسمبلی فرد فاروق اور راشدہ بیگم نے میڈیا پر آ کر واضح طور پر کہا کہ شرجیل میمن اور ناصر علی شاہ نے ہم سے رابطہ کیا اور ووٹ کے بدلے پیسوں کی آفر کی فواد چودری نے کہا کہ یہ حرکت ایک انتہائی کرپٹ پریکٹس ہے اور انتہائی سنگین جرم بھی ہے لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب میں شرجیل میمن اور ناصر حسین شاہ کے خلاف فارس ٹریڈنگ کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے اسلامباد میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے فواد چودری کا کہنا تھا کہ ہم عدال سے درخواست کرتے ہیں سنجیدگی سے اندازہ لگائے کہ ملک میں سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر صوبے کو اس اجلاس میں دعوت تک نہیں دی گئے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت میں کس قدر بغز و اناد بھرا ہوا ہے ان کو پاکستان کی نہیں بلکہ اپنی اناد کی فکر ہے ان کو پاکستان کے معاملات سے کوئی غرض نہیں ان کو صرف اور صرف غرض ہے تو اپنے ذاتی مفادات سے دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جنرل کمر جاوید باجوا کے حوالے سے آنے والے دنوں میں کچھ بڑے اقدامات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آئندہ ایک سو بیس روز کے اندر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہونا شروع ہو جائیں گی دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جنرل کمر جاوید باجوا سے اس وقت سوشل میڈیا پر سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا تھا کہ انہیں ایکسٹینشن زبردستی دی گئے وہ لینا نہیں چاہتے تھے نہ وہ اس سے خوش تھے سوالات یہ کیا جارہے ہیں کہ جنرل صاحب کہ آپ عوام کو بتانا پسند کریں گے کہ ایک ریٹائیڈ میرے جنرل کے انجینئر بیٹے حسن اسکری کو کوٹ مارچل کر کے سزاعت کیوں دی گئی تھی حسن اسکری پر الزام تھا کہ انہوں نے جنرل کمر جاوید باجوا کی توصیح پر انہیں خط تحریر کیا تھا جس میں مبینہ طور پر ان کی مدت ملازمت میں توصیح ملنے اور فوج کی پولیسیوں پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مصطافی ہونے کا کہا گیا تھا انہوں نے اس خط کی نکول بھی پاکستانی فوج کے متعدد جرنیلوں کو سینٹ کی تھی حسن اسکری کے والد میجر جنرل ریٹائر زفر مہدی اسکری نے لاہور ہائی کورٹ کو راولپنڈی بینچ میں اس وقت درخواست دائر کی تھی کہ درخواست میں کہا گیا تھا کہ انہیں معلوم ہوا ہے کہ ان کے بیٹے پر مقدمہ گجرہ والا چھونی میں چلا ہے جہاں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے انہیں مجرم گردانتے ہوئے پانچ سال قید کی سزا سنائی ہے درخواست گزار کے مطابق اس کے علاوہ جیک برانچ میں تائنات برگیڈی اور وسیم سے بھی رابطہ کیا گیا تو انہوں نے درخواست گزار کو بتایا کہ حسن اسکری کو ساہی وال کی ہائی سیکیورٹی جیل میں رکھا گیا تھا اور جیل حکام سے متعدد بار رابطہ کرنے کے باوجود صرف ایک مرتبہ انہیں حسن اسکری سے ملنے کی اجازت دی گئی تھی جنرل صاحب اگر آپ کی مدت ملازمت میں توسی زبردستی تھی تو یہ سب کیا ہے تو دوستو یہ صورتحال اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ادارے ابھی تک سیاسی معاملات میں انوالف ہیں اسی وجہ سے عوامی سطح پر اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر کسی قسم کے تجربات نہ کیے جائیں اور پاکستانی عوام کی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہوئے فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں کیونکہ یہی پاکستان کی سیاسی اور معاشی مسائل کا سب سے پائدار اور پر امن حل ہے ادربائز آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے حالات پیدا ہو چکے ہیں پاکستان دن بدن شدید ترین معاشی مشکلات میں گھرتا چلا جا رہا ہے دوسری جانب دہشت گردی کا افرید سر اٹھائے کھڑا ہے آج سالے نو کا آغاز ہوتے ہی پاک فوج پر ایک بڑا حملہ ہوا ہے وہ بھی سرحد پار سے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی حالات کس جانب جا رہے ہیں دوسری سال دوہزار تیس کے پہلے دن ہی پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں صوبہ خیبر پختونخواہ کے زلہ لکی مروت میں دہشت گردوں کی جانب سے پولیس چوکی پر حملے کے نتیجے میں ایک پولیس سہلکار شہید ہو گئے ہیں رپورٹس کے مطابق لکی مروت میں رات گئے دہشت گردوں نے خودکار ہیتھیاروں سے پولیس چوکی شباز خیل پر حملہ کیا جس کو پولیس کے بہادر جوانوں نے ناکام بنایا تاہم اس دوران فارنگ کے تبادلے کی وجہ سے گولیاں لگنے سے خیبر پختونخواہ کا کانسٹیبل تحسین اللہ شہید ہو گیا دوستو اب سے چند دن پہلے بھی لکی مروت میں تھانہ برگی پر دہشت گردانہ حملے میں چار حلکار شہید اور چار زخمی ہوئے تھے دہشت گردوں نے تھانہ برگی پر ہینڈ گرنیٹ اور راکٹ لانچر سے حملہ کیا تھا اور اس دوران پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فارنگ کا تبادلہ بھی ہوا تھا جس کے نتیجے میں چار پولیس حلکار شہید ہوئے تھے دوستو بتایا جا رہا ہے کہ شہید ہونے والوں میں محرر ہیڈ کانسٹیبل ابراہیم کانسٹیبل عمران شہید کانسٹیبل خیر الرحمان اور کانسٹیبل سبزالی شامل تھے دوستو دوسری جانب خیبر پختونخواہ میں سیکیورٹی اداروں کی جانب سے آج ایک بڑی کاروائی کرتے ہوئے دہشت گرد تنظیم کے اہم کارندے عبدالکبیر وال محمد خان کو گرفتار کر کے خود کو جیکٹس اور دستی بم برامت کیے فورسز نے مشترکہ کاروائی مہاجر کیمپ اکوڑا زلہ نشیرہ میں کی دہشت گردوں کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر بھیج دیا گیا ہے دوستو یاد رہے کہ گزشتہ روز بھی ایک بڑی کاروائی میں 152 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا جس میں پانچ اہم کمانڈر تھے جن سے کچھ ایسی تفصیلات ملی تھی کہ جس سے آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کاروائیوں سے بچنے کے لیے کاروائیاں کی جا رہی ہیں دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاک فوج کے سپاہ سالار جنہ آسیم منیر نے نئے سال کے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان انتہائی نازک دور سے گزر ہے پاکستان کو اقتصادی اور دہشت گردی کے چیلنجز در پیش ہیں اس وقت تمام فریقین کے درمیان قومی اتفاق کے رائے کی ضرورت ہے جنہ آسیم منیر نے کہا کہ پاکستان کو اقتصادی اور دہشت گردی کے چیلنجز در پیش ہیں اور تمام فریقین کے درمیان قومی اتفاق کے رائے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو کسی صورت بھی پاکستان کے امن سے نہیں کھیلنے دیا جائے گا دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہونا شروع ہو جائیں گی پاکستان تحریک انصاف کے رینما فواد چودری نے کہا کہ شباز شریف آٹھ ماہ مزید وزیراعظم رہ گے تو عوام کے تن پر بنیان بھی نہیں رہنے دیں گے انہوں نے کہا کہ پچھلے سال جب شباز شریف نے وعدہ کیا کہ میں کپڑے بیچ کر آٹا سستہ کروں گا تو ہم لوگ سمجھے کہ اپنے کپڑے بیچنے کی بات کر رہے ہیں لیکن اب پتا چلا کہ وہ تو عوام کے کپڑے کہہ رہے تھے اگر یہ آٹھ ماہ اور رہ گئے تو عوام کے تن پر کچھ بھی نہیں رہے گا دوہزار بائیس کیونکہ پاکستان کے لیے تلخ و شیری ثابت ہوا دیفنیٹلی تلخ ان کے لیے ثابت ہوا جو کہ اس وقت اقتدار سے محروم ہے اور پاکستانی عوام ہیں اور شیری ان کے لیے جنہوں نے گیارہ سو عرب روپے کے اپنے کرزیں معاف کروالیے اینر او ٹو کے تحت پاکستان پر مسلط کر دیا گیا اور اپنی جیبیں بھرنے میں پاکستان کو دیوالیا کرنے کی نہہی تک لا کھڑا کیا ہے دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پائنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوارس